بغیر اوون بغیر بیٹر کے گھر میں پتیلے کے اندر ہم ایسا ٹی کیک بنائیں گے جس کو دیکھ کر بچے بڑے سب ہی خوش ہو جائیں گے بسم اللہ الرمان الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جیب سب میں ہوں فیضہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج میں آپ کے لیے بہترین قسم کی ٹی ٹائم کے لیے ایسے سوفٹ اور سپونجی کیک کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بنانے میں بہت زیادہ آسان ہے آپ کو اس کے بنانے کے لیے نہ ہی اوون کی ضرورت ہے نہ ہی کسی بھی قسم کی کوئی بیٹر کی اتنا سوفٹ اتنا سپونجی بن کر یہ ریڈی ہوتا ہے میں سامنے توڑ کر دکھا دیتی ہوں کہ ماشاءاللہ سے بہترین قسم کا ٹی کیک آپ کو اب بزار سے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو جلتی سے چلتے ہیں اب نکچن میں اس کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں اس کے مولڈ کو ریڈی کر لیتی ہوں ایک مولڈ یہ ہے میں نے اس طرح سرکولر شیپ میں لمبائی والا اس کو میں آئل سے گریز کر لوں گی تھوڑا سا میں اس کے اندر کوکنگ آئل آئٹ کروں گی اور برش کی حلپ سے ہم اس کے چاروں کونر کو اچھے سے آئل سے گریز کر لیں گے اب یہاں پر کیونکہ ہم نے اس میں بٹر پیپر کا یوز نہیں کرنا ہم یہاں پر میدے کی ایک لیئر سی بنا لیں گے جو بلکل ڈرائی میدہ ہوتا ہے وہ ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے اور اس کی چاروں سائیڈوں کو اچھی طرح سے ہم نے اس سے کور کر لینا ہے اس سے اس کی لیئر بن جاتی ہے اور جو کیک ہوتا ہے وہ نیچے نہیں لگتا نہ ہی وہ خراب ہوتا ہے جو ایکسٹر میدہ ہوگا وہ ہم اس طرح سے باہر نکال لیں گے اور باقی میدر کی اچھے طریقے سے چاروں طرف سے لیئر بن جائے گی اس کو ہم کر لیں گے سائیڈ پہ اب ہم اپنے بیٹر کو ریڈی کر لیتے ہیں کیک کے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا بلینڈر جگ اس کے اندر میں ایڈ کروں گی دو انڈے انڈے آپ دھیان رکھے گا کہ بلکل بھی تھنڈے نہ ہو روم ٹپریچر کے ہم نے انڈے کا یوز کرنا ہے نہ ہی انڈے تھنڈے ہو اور نہ ہی انڈے گرم کیونکہ بیکنگ کی جو بھی چیز بناتے ہیں اس میں کوئی بھی ہم چیز تھنڈی یوز نہیں کرتے جو نورمل روم ٹپریچر کی چیز ہوتی ہے وہ ہی یوز ہوتی ہے تب ہی جو چیز ہوتی ہے وہ پرفیکٹ بن کے ریڈی ہوتی ہے دو انڈے ہم نے اس طرح سے توڑ کر ایڈ کر لیے تھے ان کو ہم نے بلینڈر جگ کے اندر ایڈ کر لیا ہے اب یہاں پر میں اس کے اندر ایڈ کروں گی آدھا کپ چینی کا میئرمنٹ کر کے چینی بلکل بھی پیسنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح ثابت ہی نہیں آپ بزار سے لے کر آتے ہیں وہ ہی چینی ہمیں اس کے اندر ایڈ کیا ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی 1 4 cup cooking oil جو نورمل ایڈ ہم گھر پر یوز کرتے ہیں وہ ہی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا ایک چھٹکی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے فود کلر سے بہت ہی خوبصورت کلر آتا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی 3 سے 4 ڈروپس منیلا ایسنس کے اس سے جو انڈوں کی سمیل نہیں آتی اس کو آپ لازمی یوز کیجئے گا اب میں اس کو بلینڈ کر لیتی ہوں 2 سے 3 منٹ تک ہم نے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے تاکہ جو انڈے ہیں وہ چینی کے ساتھ اچھی طریقے سے بلینڈ ہو جائے اور چینی جو ہے بلکل بھی اس کے جو چنکس ہوتے ہیں اس کے ختم ہو جائے بلکل پاورڈر فارم میں چینی جو ہے انڈوں کے ساتھ میکس ہو جائے 3 سے 4 منٹ اس کو بلینڈ کرنے کے بعد اب اس کو میں باول میں اس طرح سے نکال لیتی ہوں اچھی طرح سے سارے بیٹر کو ہم باول کے اندر اس طرح سے شیفٹ کر لیں گے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی دودھ تاکہ جو سائڈوں پہ بیٹر لگا ہے وہ بھی اچھی طریقے سے ساف ہو جائے اور اس کو بھی ہم اس طرح سے باول میں ایڈ کر لیں چاروں سائڈے سے ہم نے اس کو بلکل دال کے ساف کر لیا ہے اور اب دودھ کو بھی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اگر کوانٹیٹی کے اکورڈنگ دیکھیں تو یہاں پر کوئی وان فورت کپ جو ہے وہ دودھ کا بن جاتا ہے وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر لیا تھا اب ہم اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے وسکی حلو سے میکس کر لیں گے یہاں پر میں اس میں ایڈ کرتی ہوں میدہ تقریباً ایک کپ جو ہے وہ میدہ میں نے اس کے اندر یوز کیا ہے میدہ کو اچھی طرح سے چھان کر اس میں یوز کی جائے گا اور وان ٹی سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے بیکنگ پاوڈر یہاں پر بیکنگ پاوڈر ڈالتے ہوگا اس بات کا خیال رکھ کیے گا کہ جو بیکنگ پاوڈر ہے وہ بلکل بیکسپائر نہ ہو اور نہیں تو جو آپ کو کیک ہے وہ نہ پھولے گا بلکہ خراب ہو جائے گا اب ہم نے اس کو میکس کرنا ہے ڈرائی انگیڈینٹس کو میدے کے ساتھ اچھے دیکھے سے ہم نے میکس کر لینا ہے وسک کی حلو سے ایک سائیڈ سے ہم نے اس کو چلاتے رہنا ہے اور جب تک یہ اچھی طرح سے میکس نہیں ہو جائے تب تک ہم نے اس کو اس طرح سے چلاتے رہنا ہے بیٹر کی جو کنسسٹینسی ہے آپ نے بلکل اسی ایک آرڈنگ رکھنی ہے کہ اس طرح سے ریبن لائک جب ہم اس کے اوپر اٹھائیں تو ریبن کی طرح بیٹر جو ہے اس کا نیچے ہے کنسسٹینسی بلکل پرفیکٹ ہے اب ہم اس کو مول میں شیفٹ کر لیتے ہیں سارے بیٹر کو ہم نے مول میں شیفٹ کر لینا ہے اس طرح سے ریسپی سٹیٹ پر تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو لاج اپ اکان کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیا کر اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور پیرا سا خوبصورا سا کومنٹ کر دیں کہ آپ کو لاج اپ اکان کے ریسپیس کیسے لگ رہی ہیں سارے بیٹر کو ہم نے مول کے اندر شیفٹ کر لیا اب اس طرح سے ہم دو سے تین دفعہ اس کو ٹیپ ٹاپ کریں گے اس کے اندر جو بھی ایئر گئی ہو وہ سارے جو ہیں ختم ہو جائے ببلز اور ایک ٹوٹ پیک کی مہلپ سے ہم اس کو اس کے اندر اس طرح سے دو سے تین دفعہ پھیر لیں گے اب پتیلے کو میں نے پہلے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا جب پتیلہ پری ہیٹ ہو جائے گا تب ہم نے اس کے اندر یہ مول کو رکھ لینا ہے ایک سٹینڈ کے اوپر تاکہ یہ آسانی کے ساتھ بیک ہو سکے کور کر دیں گے اور اس کو تقریباً 35 سے 40 منٹ تک ہم نے بیک ہونے کے لیے رکھ دیں بیچ بیچ بیس ہم چیک بھی کرتے رہیں گے کہ جو ہمارا کیک ہے وہ تیار ہو گیا ہے کہ نہیں 35 سے 40 منٹ کے بعد اب ہم نے کور اٹھایا ہے تو ایک ٹوٹ پیک کی حال سے ہم اس کو دیکھتی ہیں کہ اگر کیک اچھا رہا ہوگا ابھی تک تو جو کیک کا بیٹر ہے وہ ٹوٹ پیک کر لگ جائے گا اگر یہ اچھے دیکھے سے پاگیا ہوگا تو جو ٹوٹ پیک ہوگی وہ بلکل ہی صاف باہی رہے گی اس کیو پر کوئی بھی کیک کا انگریڈنٹ نہیں لگے گا کیک جو ہمارا بلکل ریڈی ہوگا تو اس کو ہم نے باہی نکال لیا ہے اب اس کو تھوڑی دے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کو نکالنے میں آسانی ہو گرم گرم یاد رکھے گا گرم گرم کیک کو بلکل نہ نکالے گا نہیں تو اس سے آپ کے ہاتھ چل سکتے ہیں اب اس کے کورنرز میں ہم اس طرح سے چھوڑی پھیریں گے تاکہ یہ آسانی کے ساتھ باہی نکال آئے اور کیک جو ہوں میرا بہت ہی آسانی کے ساتھ باہی نکال آ چکے اب ہم نے اس کے کر لینے ہیں سلائسیز تو ماشاء اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بہترین کیک جو ہے وہ ہمارا بن کر ریڈی ہے کتنا خوبصورت کلر آئے ہے اور کتنا سوفٹ اور سپونجی بن کر ریڈی ہوئے مہمان گھر میں آئے ہوں یا پھر شام کی چائے کے ساتھ آپ کا کیک کھانے کا دل کر رہا تو گھر پر اس طرح سے کیک بنائیں آپ کا ایک دفعہ بنا کر بار بار دل کریں گے اس کو بنانے کا کیونکہ یہ بنانے میں بہت زیادہ آسان ہے بزار سے مہنگی مہنگے کیک لانے کی آپ کو بلکل بھی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیالے کیا گا مجھے بھی دعا مجھے دعا دکھئے گا اللہ حافظ